گوجری زبان میں اب ٹوچھ لیے مقبوضہ جمع کشمیر میں تحریک حریت کا چیئرمین اور کل جماعتی حریت کانفرنس کا سینئر رینما شہید محمد اشرف سہرائی کو پہلو جو میں شہادت آج پورا مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر میں اس عظم کی تجدید گناہ منایا جاری ہوئے کہ مقبوضہ جمع کشمیر ور بارت کا غصبانہ قبضہ کا خاتمہ کے واسطے جاری جدو جہد ما اپنی جانا کا نظرانہ پیش کرن نالانگی قربانیاں نہ ہر حال ما پایا تکمیل تک پہنچائے جائے کو یاد رکھنو چاہیے کہ محمد اشرف سہرائی نہ ان کا لخت جگر جنیت سہرائی کی شہادت تبات گرفتار کر کے ادنپور جہل جمعو ما قید کر کے ان تمام بنیادی سولیات تے محروم رکھی ہو گی ہو جس کا نتیجہ میں وہ گزرے سال آج ہی کے دیارے جہل کے اندر اللہ نہ پیارا ہو گیا انہ کی میت رات و رات ان کا آبائی علاقہ لولا پہچائی گئی اور صرف کارگا لوکہ نہ ان کی نماز جنازہ ما شامل ان کی اجازت دیتی گئی ان کی شہادت کا کچھ دنہ بعد پندرہ مئی نہ ان کا دعاں بیٹا مجاہد اشرف سہرائی اور راشد اشرف سہرائی نہ گرفتار کر گئے بندی خانہ کے بچ بند کر دیتو اور وہ آج بھی بارتی بندی خانہ ما قیدیں محمد اشرف سہرائی کا فرزند جنیت سہرائی بھی مئی دوہزار بیم بارتی قبضہ کے خلاف لڑتا ہویا جہاں میں شہادت نوش کر گیا خوریت رہنمامہ اور آزادی پسند تنظیمہ نے شہید رہنمامہ ان کی پہلی برسی کا موقعور شاندار خراج عقیدت پیش کرتا ہویا اپنا بیانات میں اشرف سہرائی کی وفات نہ ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیتو ہے محمد اشرف سہرائی کی دوران راست وفات اس گل کی تصدیق کرے کہ بارتی حکمران آزادی پسند رہنمامہ نہ قتل کرنگے اوپر ڈٹیا ہویا ہیں شہید محمد اشرف سہرائی اور تحریک آزادی کشمیر کا اگناڈار بیلوس اور انتہائی مخلص رہنماء اور بابا حریت سعید علی گلانی کا قریبی سنگیاں بچو ایک تھا جنہاں نے بارتے مگوزہ جمع کشمیر کی آزادی کی صورت میں ہمیشہ تکمیل پاکستان کی حمایت کی